سٹیل ٹاؤن میں ایک مرڈر ہو گیا تھا اس بندے کی جو ناج تھی وہ اکیلا تھا وہ کمرے میں نہ کوئی بندہ اس کے پاس آیا نہ کوئی بندہ اس کے پاس گیا نہ کوئی سی سی تی وی کیمرہ تھا ہر انگل سے اس کو دیکھا کہیں سے کوئی ہمیں کلو نہیں مل رہا تھا ریلوے اسپیشن کا ٹی ٹی تھا اس کے ساتھ اس کی کمیونکیشن تھی اب وہ بندہ ہے وہ بندہ تھا اسلامباد میں وہ لڑکا تھا اور اسلامباد یونیورسی میں پڑھ رہا تھا اب جب ہم اس کے پاس گئے تو پھر ایک اس کا رشدار دارمی والا نکل آیا جو اس کی بیوی تھی اس کی موبائل کو جب ہم نے ایڈنٹیپائی کیا اور اب میرا نیکس جو گول ہے وہ ہے نوبل پائیس میں تین چیزوں پر کانک کرتا ہوں السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان رانہ محمد نومان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان ناظرین آج آپ کی ملاقات ایس ایس پی سی ٹی ڈی انویسٹیکشن سید فیدہ حسین شاہ سے کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آفس میں ٹائم دیتے ہیں کیا کیا مصروفیات رہتی ہیں کس طرح سے انہوں نے پولیس کو جو ہے جوائن کیا اور اب سی ٹی ڈی میں تائنات ہے کیا زندگی کا دلچسپ واقعہ آئیے ان سے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہیم جی میرا نام سید فیدہ حسین شاہ اور آج کل ایس ایس پی سی ٹی ڈی انویسٹیکشن کے طور پر کراچی میں تائنات میں جی ہمارا ہوتا ہے پولیس سرمز آف پاکستان میں ہماری انڈکشن ہوتی ہے ہم کہیں کے بھی پاکستان میں جو ہے نا وہ سرپ کر شکتے ہیں سارے صوبوں میں اور پہلے میری کیونکہ پہلے آپ کی جو الوکیشن ہوتی ہے وہ کسی دوسرے صوبوں میں ہوتی ہے پہلے میں نے پانچ سال جنہوں میں پنجاب میں سرپ کیا اور پنجاب پولیس میں سرپ کرنے کے بعد دیفنیٹلی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں جا کے اپنے لوگوں کو جنہ وہ سرپ کروں ان کی میں خدمت کروں تو پانچ سال پنجاب میں سرپ کرنے کے بعد پھر میں یہاں پہ دوہزار تیرہ میں سنڈی آیا اور دوہزار تیرہ سنڈی آیا ابھی یہ ایک چلنجنگ کیس تھا ہمارے لیے ایک سٹیل ٹاؤن میں ایک مرڈر ہو گیا تھا ایک نوجوان تھا اس کا مرڈر ہو گیا اور اتفاق سے وہ ہمارا ایک صاحب ہی بھائی تھا اس کا رشداد تھا تو وہ تھوڑا ہائی پروفائل ہو گیا اور کچھ عرصے کے لیے لوکل پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن کی کوئی کلو نہیں مل رہا تھا پھر آئی جی صاحب نے وہ کیس ہمیں ہمیں ٹرانسپر کر کے دی اسی چیجی کو کجھ آپ پرے پھر آئی جی صاحب نے وہ کیس مجھے دیا کہ آپ اس کو جنہیں سوال کریں تو کافی ہمیں جرانس منہیں ہمیں میں میند کرنی پڑی کیونکہ وہ kılen قیس تھا اس بندے کی جو لچ تھی وہ اکلا تھا وہ کمرے میں اور نیچے سے اوپر والے فلور پر جن Ang وہ رہتا تھا وہاں پر اور کوئی اس کے پاس تھا نہیں اور نہ کوئی بندہ اس کے پاس آیا نہ کوئی بندہ اس کے پاس گیا نہ کوئی CCTV کیمرہ تھا نہ کوئی اس کے ساتھ کسی کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی تھی نہ کوئی اس کی ریوی تھی یعنی بظاہر کوئی بھی ایسی چیز جو adapter نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے اس case کو solve کیا جائے ہم نے multiple angles سے وہ اس case کو دیکھا ہم نے اس کی دشمری کے حساب سے بھی دیکھا ہم نے اس کی ریویلری کے حساب سے بھی دیکھا ہم نے اس کے office کے حساب سے جس کو دیکھا ہم نے اس کی family کے حساب سے جس کو دیکھا ہر angle سے اس کو دیکھا کہیں سے کوئی ہمے clue نہیں مل رہا تھا پھر ہم نے جو نا وہ ٹیکنیکل لائن سپیس پہ کام کیا ہم نے ہم نے وہاں پہ اپنے جو ہمارے انفارمرز تھے وہ وہاں پہ چھوڑے اور جتنی فورنجکس ہو سکتی بھی وہ ساری ہم نے کرائی اس کا لیپ ٹاپ اس کی موبائل ان سب کو جو نا وہ ہم نے کھنگالا تو کافی عرصے تک جو نا وہ تقریباً کوئی چار پانچ چھ ہفتے گزر چکے تھے ہمیں کوئی کرو نہیں مل رہا تھا کہ یا یہ کس ڈائرشن میں جو نا وہ جا سکتا تھا یہ چیز بارال پھر ہم نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس کو دیکھنا شروع کیا اور ٹیکنیکلی اس کو جو نا وہ انلائز کیا پھر جا کے ہمیں ایک کلو ملا آ آ آ ہمیں شک پڑا اس کی بیوی پہ اب جب ہمیں شک پڑا اس کی بیوی پہ تو اسے پوسکشی نہ کرنے رہے ہمیں وہ کیا ہم نے آپ کو جو نا وہ دیا ہے پھر جو ہمارے صاحبی بھائی تھی وہ خود بھی جو نا وہ ناراض ہو رہے تھے وہ کہ رہے تھے یار آپ ہماری گھر والوں کے پیچھے جو نا وہ پڑے ہوئے ہیں جو نا وہ آپ کچھ مل نہیں رہا ہے تو جس کی وجہ تو جو نا وہ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں اب بڑی ٹیکنیکلی اور بڑا کیرفلی اس کو جو نا وہاں میں ڈیل کرنا پڑ گیا بارال پھر ہمیں اس جو اس کی بیوی تھی اس کی موبائل کو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا پھر اس میں سے ہمیں دو تین جو نا وہ کلوز ملے پھر ایک ایک کر کے وہ ہم کرتے گئے وہ بھی کل ہو گئے وہاں پہ بھی نہیں ملا پھر ایک ریلوے اسٹویشن کا ٹی ٹی تھا اس کے ساتھ اس کی کمیلوکیشن تھی تو بھائی اس کے ساتھ اس کی کمیلوکیشن کہاں سے آ گئی یہ انڈون بندہ ہے اور یہ اس کی شادی شدہ جو نا وہ عورت ہے پھر اس کو ہم نے کیا تو وہاں پہ پتہ کلا وہ بھی صرف جو نا وہ دوستی کی اب تک ہی تھا وہ بھی چیز نہیں ملی پھر فائنلی جو نا ہمیں شک پڑھا ایک بندے پہ ہم نے کہا کہ یہ بندہ ہے اب وہ بندہ ہے وہ بندہ تھا اسلامباد میں وہ لڑکا تھا اور اسلامباد یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اب یونیورسٹی میں جا کے اس کو کیسے پکر کر لیا ہے اب جب ہم اس کے پاس گئے تو پھر ایک اس کا رشدارت آرمی والا نکل آیا ٹھیک ہے نا میں کہاں اسلامباد کے بندے تھے تو پھر اس کے ساتھ جو نا اس کو بڑے کونفیڈنس ملیا اور ہم نے کہا کہ ہی بڑا اس کو جو نا اسے اسٹیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وہی ہمارے ساتھ چلے وہاں سے انہوں نے کہا جی اسٹیٹمنٹ لینا ادھر ہی لینا کہ ادھر میں ہی لے سکتے ہم کراچی جانا پڑا ہے جو نا پھر وہ بڑی مشکلوں سے جو نا وہ ہم جب وہ بندہ یہاں پہ آیا کراچی میں جب یہاں ہوا آیا تو پھر ہم نے کراچی سے جا کے وہ فکر وہ نہیں ہو سکا کافی ٹائم مباری ٹھین میں وہاں پہ صدا را کر وہ نہیں ہو سکا پھر وہ جب جہاں پہ بندہ کراچی میں آیا پھر کراچی سے ہم نے اس کو جو نا راؤنڈ آف کر کے جب اس کو انٹروجیٹ کیا انجسیٹ کیا وہ ساری چیزیں اس کے سامنے لاکے رکھ لیے ہم نے جو نا یہ چیز یہ چیز یہ تھی یہ تیکنیکل یہ تھی کچھ ٹیکنیکل تھی کچھ اور ایوڈنٹیز ہم نے جو نا وہ پٹھے کیے اس کو پھر ہمیں سائیکلوجیکلی جو نا وہ کر کے اور فائنلی وہ بندہ بریک ہوا اور پھر پہ بہلک میں نے یہ کیا ہے اور اس وجہ سے کیا کہ میں اس کو راسس اٹھا کے اس بندی میں کھا لیکن تو یہ بہت بڑا چیلنجن تھا ہمارے لیے کیونکہ پریشرز ہمارے اوپر بہت زیادہ تھے اور آپ لوگ ہی بہت پریشرز ہم پر ڈالتے ہیں ٹھیکے پھر وہ آجی صاحب کی کوئی بار بار وخون کیا جا رہا تھا تو جس کی وجہ سے جو نا ہمیں تقریباً کوئی ڈیڑھ ایک مہینے لگیا اور یہ بالکل کلونس کیس تھا جس کو ہم نے ٹرائس کیا تھا میرے خیال میں ہمیں تقریباً کوئی ڈیڑھ پہنے دو مہینے لگ گئے جی ایک ہمیں تقریباً ٹرائس کیوں ہوں بہت دیکھے پریشرز ہی۔ پلیس ڈیپارٹرنٹ میں رہتے ہوئے جس شوق کو میں پورا نہیں کر پاتا ہوں شاید ٹائم کا ملتا ہے ٹائم کا ملنے کی وجہ سے جتنا ٹائم میں اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہوں وہ اتنا ٹائم نہیں دے پاتا ہوں جتنا ٹائم میں پڑھنا چاہتا ہوں اتنا ٹائم میں پڑھنے پاتا ہوں کتنا ٹائم میں اللہ کی یہ دنیا دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں دیکھ پاتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں باٹ جس لیول میں میں چاہتا ہوں شاید اس لیول میں میں ابھی تکٹلوں چیزیں کر نہیں پا رہا ہوں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میرے فیچر گولز کیا ہیں تو میرا فیچر گول یہ نہیں ہے کہ جی میں نے کوئی آئی جی بننا ہے یا میں نے کوئی بیرو پریسی کی ٹاپ پوزیشن لینی ہے یہ میرا گول نہیں ہے یہ ایک پروسیجرل چیزیں ہیں اور جہاں تک اللہ نے آپ کو پہنچا رہا ہے وہاں پہنچ جائیں گے میرا گول ہے نوبل پرائز میں نے اپنی زندگی جو نہیں وہ گول اورینتیٹ گزاری ہے اور اب میرا نیکس جو گول ہے وہ ہے نوبل پرائز میں تین چیزوں پہ کام کر رہا ہوں ایک ایک نومکس پہ کہ ایک تھیوری میں کام کر رہا ہوں جو کہ تھرڈ ویلڈ کنٹریز کی اکانومیز کو ریولیشنائز کرنے میں ہیلپ کرے گی گھٹھی کرنے میں ہیلپ کرے گی کیونکہ میں بیسکلی ایک نومسٹ ہوں ایک نومسٹ انچارٹڈ اکاؤنٹ ہوں دوسرا جو میرا تارگیٹ ہے جو دوسری فیلڈ ہے وہ ہے میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں کیونکہ نوبل پرائز لٹرچر میں بھی ملتا ہے کیونکہ میں کتاب لکھ رہا ہوں اسے میں کام کر رہا ہوں تو یہ تین میرے سبجیکٹ ہیں جن کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان تینوں میں میں تینوں نومل پرائز لے کے اس ملک کا نام جانا ہوں نروشن کروں گا اور اس ملک کے لیے اور انسان ذات کے لیے شاید یہ چیزیں کرتے میں اپنے آپ کو کال درشات کر سکتے ہیں دیفنیٹی یہ چیزیں جب انسان پولیس میں نہیں ہوتا ہے تو اس کو یہ بہت اچھی لگتی ہے بہت ایسپائر کرتا ہے بر جب آپ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ آپ کے لیے چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں ٹھیک ہے نا شاید اس سے پہلے تو ایک پولیس والا بھی جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت بڑی معنی رکھتا ہے اب کیونکہ وہ چیزیں آپ کے ایک نوکری کا حصہ ہوتی ہیں تو اس لیے ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی ہیں اور میں ذاتی طور پر تو منیم سیکیورٹی رکھتا ہوں ایون یہاں پہ سی ٹی ٹی میں رہتے ہوئے آہ بہت سارے ایسے جو نہ کیسز کی ہیں بہت سارے ایسی چیزیں کی ہیں بہت بڑی ہائی پروفائل ہیں بٹ ایون ڈین آہ منیم سیکیورٹی میں رکھتا ہوں اپنے ہی ناظرین کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے ایز گرد پہ نظر رکھیں اور ابھی ٹیلنٹس ایکٹ آنے کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے آس پاس میں جو بھی آہ بندہ کرائے دا کرائے پہ آتا ہے تو فوری طور پہ اس کا اطلاع جو آپ آنے میں ضرور دے کہ میرے علاقے میں یہ نیا بند آیا ہے کیونکہ جو بھی درشت گردی ہوتی ہے تو اس کے لیے ان کے بندے کہیں نہ کہیں جا کے کچھ لوگوں کے لیے وہاں پہ ٹھہرتے ہیں اور آپ کے آس پاس میں وہ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو بتا نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ چیزیں ہوت کر پاتے ہیں تو میرا یہی پیغام ہوگا کہ اپنے آس پاس میں نظر رکھیں کوئی بھی مشکوک چیز ہو خاص طور پہ اگر آپ کسی کو قرائے پہ دھر دے رہے ہیں یا فلیٹ دے رہے ہیں یا کوئی پاپرٹی دے رہے تو اس کا اندراج جنہوں ہوتھانے میں ضرور کرائیں اور پولیس پہ اعتماد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں